کہ شیلہ دیکھشی سے لڑنے کا فیصلہ جیسا ابھی کہا بھی گیا وہ اپنے آپ میں ایک پرتیق تھا ایک بیان تھا تو یہ ہم جانتے ہیں کہ بینا اربین کیجریوال کے آپ آپ کی کلپنا نہیں کر سکتے تو آپ پارٹی اگر بہومت بناتی ہے تو نشتر روپ سے اس کے سوابہاوک مکہ منتری اربین کیجریوال ہی ہیں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے نہیں کریں گے اس لیے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر جو ہے نشتر روپ سے ان کی جو نیتی چھوی اور راجنیتی کے جو شوچتا کی بات ہے اس میں کہنے کہیں ایک چھوٹا سکتے ہیں ماتوکانسہ کیوں نہیں دیکھے گی آپ ہار گئے جنتا نے آپ کو ہرا دیا چاہے شیلہ دیکھ چاہے تو آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ کہاں سے لڑیں گے جنتا نے ہرا دیا تو پھر باقی نیتاؤں کی طرف یہاں تو کاؤنسل نہیں ہے نہیں تو باقی راجوں میں ہوتا ہے کاؤنسل سے آ جاتے ہیں یہاں کسی کو بٹھا دیں گے کسی کو کہیں گے اس لیے دیکھے گے اور اس لیے دیکھے گا اور اس لیے دیکھے گے تو آپ کوئی کریں گے جو باقی راجوں میں باقی لوگ کرتے رہے یہ پرشن پھر تو ہمیں منمون سنگلی بھی اٹھانے چاہے گی نہیں 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 پھر یہ کونسی بات ایک ایک آدمی سے ایک آدمی سے راول جی راول جی کو بات کمپلیٹ کر لیں لوگ سبا کا چناؤں وہ ہار کے نہیں لیں میں بات کر لوں ہم ایک آدمی سے بلکل شت پرتشت سنت ہونے کی اور مہاتمہ گاندی ہونے کی عبید کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی جو ورشوں سے دشگوں سے جمع ہوئے ہیں ان کی ساری کمیوں کو انیتک نیتک سب ہر طرح کے اردھ نیتک طرح کے ان کے کام کاش کو بھولانے کو تیار ہے یہ کہہ کہ صاحب ان کی طلعہ کیسے ہو سکتی پھر فرق کیا رہ جائے گا ہم بھی ابھارک رہیں گے کی نہیں رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارون کے زیوال سے سبھی لوگ اگر وہ ہارتے ہیں تو یہ انروت کریں گے کہ آپ دوسری جگہ سے چراؤں رڑے وہ نہ رڑے گے پہلی بات تو فکر سے کوئی بتا دے 28 پر بی جے پی آگے 23 پر آپ آگے کوئی آپ کی سرکار نہیں بننے جا رہی ہے اور یہ رجحان میں اتنا فیر بدل سنکیتیہ اب آپ آگے ہوگے چلیے اس لئے بات پھر بدل گئی لیکن پھر بھی مرموحن سنگھیں باقی نیتاؤں سے جب کیجریوال کی طلعہ کریں گے تو غلط ہوگا جس پورے پولٹیکل سسٹم کو ریجیکٹ کر کے سب سے آپ کو الگ کر کے آپ آئیں گے اور آپ وہی کرنے لگیں گے کہ اب بیوارک راجنیتی ہے لوگتنت کا تکاجہ ہے تب آپ کہیں کہ ایک سال آپ کا چھتن تھا تلنا عجید تلنا بھی شونے میں نہیں ہوتی تلنائیں برابر کے دھراتل پہ ہی چیزوں کو لا کر کی جاتی ہیں تو اگر آپ یہ تو گئی ہے کہ آپ تلنا ہی نہیں کریں گے ہم اربین کیجریوال اور آپ پارٹی کی کسی بھی پارٹی کی کسی بھی نیتا سے کوئی تلنا نہیں کریں گے وہ ایک الگ دنیا کے نہیں لیکن کیجریوال نے اٹھایا تھا اسے دیکھتے ہوئے مہترپور ہوتا ہے کہ کیجریوال کیا کریں گے انوڑاک چھاکورا ہمارے ساتھ موجود ہے ذرا 36 گھر پر بھی بات کر لیتے ہیں انوڑاک چھتیز گھر 42 سیٹوں کے رجحان ہمارے سامنے ہے وی جے پی 19 پر چل رہی ہے کانگریس آگے 23 پر بڑھت کیا چاول والے بابا کا اس بار جادو نہیں چلا چھتیز گھر میں انہیں نشجے طور پر چلا ہے لیکن دس ورشو سے سرکار بھی ہے اور کئی اور مدے بھی چاہے وہ ٹکٹ ابانٹن ہو یا باقی بھی وہ بھی مہتبون رہتے ہیں کہیں نہ کہیں مکھے منتری کی چھوی سے زیادہ کئی بار ودائکوں کی اپنی چھوی بھی بہت اس پر نربھر کرتا ہے کہ کئی بار انٹین کمبنسی جو ہے لوکل کینڈیڈیٹ کے خلاف ہوتی ہے مکھے منتری کے خلاف یا سرکار کے خلاف نہیں ہوتی اس لئے کیول ابھی کیول 42 سیٹوں پر رجحان دیکھے جا رہے ہیں اور 40 سیٹوں پر اور آنے باقی ہیں اپنے آپ میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو باقی کچھ پاکٹس ایسی ہیں جہاں پر بھارتی انتہا پارٹی بہت مجبوط ہے اگر وہاں کے رجحان ابھی نہیں آ رہے تو ہو سکتا ہے سمپل مجارٹی سے زیادہ ہم سیٹیں وہاں پر جیتے ہیں لیکن منوط جی 36 گر کے اگر بات کی جائے تو ایک بار پھر سے جو بستر کا علاقہ ہے وہی decisive factor روم پلے کرے گا اب منسیل تو یہ دیکھنا پڑے گا اب جو رجحانہ آئے ہیں اگر اس سے تو بستر کا جو علاقہ ہے بستر اور راجنگ گاؤں جو پہلے دور میں چناؤ ہوئے تھے وہاں کی جو 18 سیٹیں ہیں اس میں پچھلے چناؤنہ بھاچپا نے 15 سیٹیں گیتی تھی اس بار جو ریپورٹس آ رہی تھی جو سوچنائیں آ رہی تھی اس میں یہ مانا جا رہا تھا کہ وہاں بی جے پی کی کئی سیٹیں جو ہے بہت کمیوری سکھی میں ہیں تو اگر کانگرس نے وہاں اچھا کیا ہے تو نسید روپ سے یہ جو بڑھت ہے تو شاید بھی ایک سر نتیجہ ہوگا کیونکہ باقی علاقے میں پچھلی چناؤں میں بھی کافی دونوں میں برابری کسی کی تو پچھلی بار جو سرکار بنی دی بی جے پی کی اس میں بستر کی سیٹوں کا بہت یوگدام تھا مطلب براہل جی جو کہا جاتا ہے کہ جو بستر جیتے کا حکومت وہی کرے گا پردیش میں کہہ سکتے ہیں بستر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ویدر کوک ہے تو وہ درشا بتاتا ہے سنکت بتاتا ہے لیکن ابھی یہ بہت ہی بہت کلوز فائٹ ہے ابھی بہت کسی بھی نتیجہ پر پہنچنا بہت کچھ انہوں گا تھوڑا انظار کرنا چاہیے جنبا ہوا سمپتی ویب یہاں پر کام کر رہے گے کانگرس کے لئے ڈلی کی بات کر رہے ہیں نہیں چھتیس گھڑ کی بات کر رہے ہیں سمپتی ویب مجھے نہیں لگتا ہے وہاں چھتیس گھڑ میں ہمیشہ سی کافی کاٹے کا ٹکر ہو چکا ہے لیکن جس طریقے سے پورے پردیش کا جو کانگرس کا نیترط تھا اس کا صفایہ ہو گیا چھتیس گھڑ میں اس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک سمپتی ویب تو کانگرس کانگرس کا نیترط چھتیس گھڑ میں ویسی شکلہ نہیں تھے کانگرس کا نیترط وہاں عجید جوگی ہے مہیندر کرمہ کے خلاف کافی نند کمار پٹیل نند کمار پٹیل بھی کوئی بہت بڑے نیتہ نہیں تھے اس طریقے کے اس سے کافی آگے تو عجید جوگی حضرت عجید جوگی جو اشتیتی ہے وہ دودھائی تلوار ہے وہ نیتہ بھی جمینی ہے ان کے خلاف لوگوں میں رییکشن بھی ہے تو وہ کانگرس کے لیے ایسیٹ بھی ہے اور لیویلیٹی بھی ہے یہ بڑی عجید کیس ٹوٹی ٹو سیچویشن ہے کانگرس کے لیے میں آپ سے سہمت ہوں کہ سانبوتی کا فائدہ نشت روپس ملا ہے ہم بھلے ہی انہوں الگ الگ نتاؤں کے قدر کو لے کر سوال اٹھائیں لیکن وہ جو اپنے آپ میں گھٹنا تھی وہ ایک بہت بڑی گھٹنا تھی کسی بھی پردیش کے لیے دیش میں ابوت پورو گھٹنا تھی ایسا کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تو اس کا اثر لوگوں کے دماغ پر نہ رہا ہو خاص طور پر بسترمی اسمبھو ہے اب پورے راج میں اس کا رہا ہے اور اس سے ایک تو رامن سنگھ کی اپنی ان کی سرکار کا نکمہ پن ان کی لاپرواہی اساوہ دھانی یہ ثابت ہوئی اور دوسرے کانگرس کی پرتی یہ کہ سانبوتی جائے دیکھیں اور آنین پدھان اسی وجہ سے چاہے دیفتی کرما ہو چاہے امیش پٹے لے انہیں کانگرس کی طرف سے ٹکٹ بھی دیا گیا کیونکہ کانگرس سمجھ رہی تھی وہاں پر زمینی حالات ہیں کیا مجھے ترمہ مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے 36 رڑکے چناؤں کو دیکھیں تو زیادہ مہتوپون یہ تھا کہ وہیں پر کانگرس اسثانی اسطر پر بھی بہت سکری تھی مدھی پردیش میں وہاں کا جو اسثانی نیتری تو اتنا سکری نہیں تھا اور اس کا فائدہ ان کو مل رہا ہے اور جیسا اجید جوگی کے بارے میں کہا اجید جوگی کا اپنا وہاں ایک ساماجی کا آدھار ہے وہ ایک بہت ایک پولرائزنگ فیکٹر ہے وہاں پر اور اس کے قارن وہاں پر اسثانی اسطر پر آپ دیکھیں تو اجید جوگی بنام رمن سنگھ کا مقابلہ کرنے کی کوشش خود بی جے پی نے بھی اپنی طرف تکی تو اس کے قارن جو اس ساماجی کا آدھار جو اجید جوگی کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی لگتا ہے کافی موبیلائز ہوا ہے اور ایک حد تک آدیواسیوں کے بیچ میں بھی کانگریس کی گھسپیٹ ہوئی ہے ایسا لگتا ہے اس نتیجے سے یہ جو رجحان آ رہے ہیں بلکہ داری کر پھر سے رکھ کریں گے ہم بڑی خبر شیلہ دکشت نئی دلی ویدان سباک شیطر سے پچھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے پیچھے چل رہی ہے اروند کے جریوال بازی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راہل دیو جی کیا کہیں گے آپ چوتھی بار یہاں پر چوکتی ہوئی نظر آ رہی ہے شیلہ دکشت جی بلکل یہ کانگریس کی ہار تو اپرتیاشت نہیں ہے کم سے کم میرے لیے کیونکہ تین بار وہ جی چکی اور ایک بدلاؤکی اچھا ہوتی ہے لیکن شیلہ دکشت کا ہارنا ایک ایسے چناؤک شیطر سے جو اگر میں کہوں تو اس پورے دیش میں سب سے زیادہ پیمپرڈ سب سے زیادہ جس پر سب کچھ لٹایا گیا ہے پیسہ وکاس انفرسٹرکچر ویسی بدھان سبا سیٹ ہے پورے دیش میں وہاں سے شیلہ دکشت کا ہارنا جنہوں نے وہ لٹایا ہے نہ صرف ایک ویقتی کی ہار ہے لیکن ایک راجنیتک پارٹی کی ہار ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک میں کہوں گا راجنیتک چلنگ کی ہار ہے کہ آپ اب لوگوں کو مطدادہ کو کیول اس پر پیسہ انفرسٹرکچر وکاس تتاکت وکاس یہ سب لٹا کر اس کو رجحہ نہیں سکتے وہ اس سے پرے بھی کچھ دیکھ رہا ہے اور اس سے پرے بھی اس کو کچھ دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کانگریس نہیں دے پائی تو میں کہوں کہ سمجدہ نے کیا قانونی رشوت دے کر اب مطدادہ کو جو شکشت شہری مطدادہ ہے اس کو خریدنا اور اپنے پاکش میں بنائے رکھنا کچھن ہو گیا یہ میرے لئے اس چناؤں کے سب سے تو شیلہ دکشت کے راجمیتے کریر کے لحاظ سے یہ سب سے شاید کڑا امتحام نہیں تھا شیلہ دکشت کے لئے نسٹی طرح سے یہ بہت تڑی چناؤتی تھی شیلہ دکشت کے لئے اور ایک بات میں بتاؤں کہ دیکھئے یہ تو ہم سب مانیں گے جتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ ہم لوگ 25 سال 30 سال تھے دلی میں کہ دلی کی صورت جسچت روپ سے پچھلے پندہ سال نے بہت بدلی ہے آئی ٹیو سے لکشمین ڈکر تک آنا مشکل ہوتا تھا تو اگر یہ مانا جائے کہ شیلہ دکشتی سرکار نے کام نہیں کیا میں اسے سہمت نہیں ہوں بہت زبردست کام ہوا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کیند کے جو مددے جو کیند سرکار پر لگی ہوئے نفثان کیا ہے اور آم آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر شیلہ دکشت کی نہیں ہے یہ ہر کیندر سرکار کی ہے کیند سرکار کی ہے دوسری بات ہے آم آدمی پارٹی کے جو لوگ لپاؤن نارے کیا ہم بجلی پر لگی ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی کارن ہیں ستھانی کارن بھی ہیں اور راشتری کارن بھی ہیں راشتری کارنوں کو بلکل اندیکھا نہیں کیا جا سکتا سب سے زیادہ اگر پرباہ ہوتا تو دلی میں ہی تھا جو خاص کر کے مہنگائی کا مدہ سارے راجیوں میں چلا ہے اور لیکن سب سے زیادہ اگر کہیں اس کا پرباہ ہوتا تو دلی میں تھا کیونکہ دلی میں جیادہ تر راشتری مہتو کے مدوں کا اثر پڑتا ہے یہاں کا متداتہ پڑھا لکھا اور خاص کر کے جس کے میں بار 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 بات کر رہا ہوں کہ آم آدمی پارٹی کا اُبھرنا ایک طرح سے سرویسز سیکٹر کی ایکانومی میں گروت کے بعد جو پروفیشنلز کی گروت ہے آپ آج جی ڈی پی میں لگ بھد پچپن سے لے کر کے ساٹھ فیزدی سرویسز سیکٹر سے آ رہا ہے اور سرویسز سیکٹر کے جو پروفیشنلز ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دلی جیسے شہروں میں جو ایک طرح سے سیوہ چھتر کا کیندر ہے وہاں پر وہ ان کا جو اسرشن ہے وہ ایک نئے طرح کے آئیڈیاز اور وچاروں کے ساتھ آ رہا ہے یہ ہمیں پہچاننا پڑھیں لیکن مہوا جس طریقے سے پچھلے پندرہ سال میں ہم نے دیکھا دلی میں جب بھی جیتی کانگریس تو اس کا چہرہ شیلہ دکشت ہی بن کر سامنے آئے ایسے میں آج جب ہار کی نوبت یہاں پر آ رہے یہ کانگریس کے لیے سپڑا ساکھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ٹیلی جو ہمارے سامنے ہیں ستر سیٹوں پر سے پیسٹ کے رجان کانگریس نو پرسنٹیوی نظر آ رہی ہے شیلہ دکشت اپنی سیٹ نہیں بچا پا رہی ہے کیوں نہ ہم کہیں کہ یہ ہار شیلہ دکشت کی ہار دلی کا سرکار شیلہ دکشت سرکار کہا جاتا تھا یہ کوئی سرکار سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پرسپشن کے حساب سے جاکہ دلی کے پولیس سینٹر کے اندر میں ہے ٹیکنکلی بہت کچھ ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندرہ سال سے دلی کا سرکار شیلہ دکشت کا ہی سرکار رہا ہے اور اگر شیلہ دکشت کے خلاف ہی پڑا ہے کچھ خراب ہوتا دلی میں جس طرح سے ہم نے نوربیہ کا گانگریپ کا معاملہ دیکھا اس میں شیلہ دکشت کی طرف سے جو ٹھیک رہا ہے وہ گری منترہ لے کیونکہ پولیس راجی سرکار کے اندر میں نہیں آتی ہے مہنگائی کا مددہ ہوتا تھا وہ کینڈر کے سر پر پھوڑنے کی کوشش ہم تو کٹرول کرنے کی پھر بھی کوشش کر رہے ہیں آپ کی ٹپ پڑی رہا ہو جی پہلی بات یہ ہے کہ شیلہ جی پہلے ہی بھارت کے راجنیتی کتھیاس میں اپنا خان درج کرا چکھنا وہ تین بار کہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ارون کے زیوال اگر وہ ارون نہیں لڑے ہوتے شیلہ جی کے خلاف تو شیلہ جی نہیں ہار سکتی تو یہ کیول ہم پرانے سمکرنوں کے آئینے میں دیکھیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے یہ ایک نیا کچھ ہو رہا ہے ایک نئے طرح کا نیتہ نئے طرح کی راجنیتی کی سمبھاونا لوگوں کو دیکھ رہی ہے آپ باقی ڈلی کا حال بھی تو دیکھئے یہاں پر کانگریس جو ہے وہ تیسرے نمبر پر کھسکتی ہوئی نظر آ رہے مطلب ڈبل ڈیجٹ میں بھی اس کی سیٹیں ابھی پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے سر سر سیٹوں کے ہمارے سامنے رجان آ چکے آنند مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے مدداتاؤں نے کانگریس کو بہت سیریری پنسٹ کیا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیاکیہ کرنا کانگریس سنیترتو کے لئے بھی بہت مشکل ہوگا کیا کارن ہے کہ دلی جیسے شہر میں کانگریس کی کا ستھان تیسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے اور جیسا راہل جی کہہ رہے تھے راہل جی سے اسامت ہونا مشکل ہے کہ اس میں ایک مارتر فیکٹر اگر کوئی ہے تو وہ تیسرے نمبر پہ بھی بہت مارجن ہے آپ دیکھئے تیسرے نمبر کوئی ایسا نہیں ہے 32 سیٹوں پر بی جی پی آگے 24 سیٹوں پر آپ اور تیسرے نمبر میں سنگل ڈیجٹ ابھی تک نو سیٹیں ہیں بی جی پی ایک پارٹی جو کانگریس پندرہ سال سرکار میں رہی اور شیلہ دکھشت کا دعویہ بہت حد تک صحیح ہے بہت ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوئے حالانکہ گھوٹالے اور تمام عاروب مہنگائی بہت بڑا فیکٹر لیکن سنگل ڈیجٹ میں ابھی ہے نمبر بڑھ کے آئے گا بھی تو اب اگر ہم دیکھتے رجانوں کے مطابق اگر نتیجے آئے تو 12-13 پر کہیں کانگریس سی مٹ جائے گی تو بہت بڑی بات ہے ون تھرڈ سے بھی نیچے ابھی جو پریجنٹ تہلی ہے اس سے ون تھرڈ سے ایک اچھی خبر صرف ابھی تک دیکھ رہی ہے مجھے 36 گھر سے دیکھ رہی ہے کانگریس 42 سیٹوں پر بی جے پی 40 مطلب 36 گھر میں پیچ پسا ہے نیک ٹو نیک ہے دو سیٹوں پر ابھی کانگریس حالانکہ رجان ہے نتیجے آئیں گے تو شاید بدلہ آ جائے لیکن مدھ پردیس صاف ہو گیا بی جے پی سبتہ میں واپس آ رہی ہے مدھ پردیس میں بی جے پی سبتہ میں واپس آ رہے دلی میں ہنگ اب تیہ ہو چکا ہے راجتان سے بھی بی جے پی کے لئے اچھی خبر ہے کل ملاقات پورے جو نتیجے ہیں رجان جس اور اشارہ کر رہے ہیں کانگریس کے لئے بہت ہی خراب نتیجے آنے والے ہیں اور دو راجیوں میں جہاں سرکار تھی وہاں تو ریجیکسن ہے ہی لیکن دلی کا ریجیکسن بہت مہینے اس سنس میں بھی ہے کہ بہت کا فاصلہ ہے اگر یہ ہوتا کہ بیس سیٹیں بائی سیٹیں تو کہا سکتے تھوڑی اجت بچ گئی لیکن اگر آپ دس مہارا پڑ نپڑتے ہیں تو مطلب کیا کہیں گے اس کو اجیت میں آپ کے انشاروں راجیوں سے جو سنکیت نکل رہے ہیں ان کے لئے صرف تین باتیں کہنا چاہتا ہوں تین سوت رہیں پہلی بات یہ کہ یہ بھارتی راجی میں بھاجپا کال کی شروعات ہے دوسری یہ کانگریس کے سامنتوادی یا سامنتوادی اردھ لوگتنٹر کے انت کی شروعات ہے اس میں آپ پریواروات کے انت کی بھی بات کر سکتے ہیں اور تیسری یہ دلاتیت ساماجک راجیت کی شروعات ہے یعنی جو دروس یہ جو تین باتیں